بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں کورونا ٹیسٹ کرانا کیسا ہے یعنی اگر کوئی کوویڈ ٹیسٹ کراتا ہے اسے کورونا ہوا ہے یا نہیں جاننے کے لئے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا کیا مسئلہ ہے دیکھیں میں انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کیوں ٹوٹے گا کیوں نہیں ٹوٹے گا سب کچھ انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں روزہ اس وقت فاسد ہوتا ہے ٹوٹتا ہے جب منفضے اصلی سے منفضے اصلی سے مراد یہ ہے کہ شرمگاہ ہے یا مو ہے یا نانک ہے اس کے ذریعہ اگر کوئی چیز جسم یعنی پیٹ تک صرف جسم کے اندر داخل نہیں کرنا ہے پیٹ تک اگر کوئی چیز پہنچ جاتی ہے یا دماغ تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے اب سمجھئے کوویڈ ٹیسٹ کا جو آج کا سلسلہ ہے جس طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے یعنی کوئی نلکی وغیرہ ہوتی ہے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے سامنے میں جس کے شروع میں روحی لگاتے ہیں اور اس کو حلق کے اندر داخل کرتے ہیں مو کے ذریعہ یا ناک کے ذریعہ کسی بھی ذریعہ داخل کر کے صرف حلق سے کچھ تھوک لے کے آتے ہیں تاکہ حلق کا جو پانی ہے اس کو ٹیسٹ کرائیں کہ اس کے ذریعہ پتا چلے گا یہ صرف ایک مرتبہ داخل کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر یہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کیونکہ صرف اس سے ایک چیز اندر گئی اور وہ جو اندر داخل کرتے ہیں اس پہ کوئی دوائے وغیرہ نہیں لگی ہے وہ تو بالکل سوکھی چیز ہے روحی ہے سوکھا مطلب کوئی اس میں الگ سے تری نہیں ہے اس پہ کوئی الگ سے پانی نہیں لگائیں ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگائیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹا ہے وہ تو بالکل سوکھا مطلب سوکھا ہوا ہے روحی ہے وہ بالکل سوکھی ہوئی ہے یا کوئی اور نلکی وغیرہ حلق کے اندر داخل کرتے ہیں وہ بھی بالکل سوکھی ہوئی ہے اس میں کوئی لگائے نہیں ہے کوئی چیز تو صرف ایک مرتبہ داخل کر لیے اور اس کے اندر سے جو ہے کوئی چیز تھوک وغیرہ یا پھر جو ہے اس کے اندر سے جو اس کا پانی ہے اس کو لے کے آتے ہیں حلق کے اندر کا پانی اور اس کو ٹیسٹ کرتی ہیں صرف ایک مرتبہ ہوا اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس سے کوئی چیز پیڑ تک نہیں پہنچی اس سے کوئی چیز حلق تک جانے کے بعد وہیں سے وہ واپس آ جاتی ہے اور اس چیز پر کوئی چیز لگائے بھی نہیں ہے ذرا سمجھئے دماغ تک کوئی چیز نہیں پہنچی اس سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن ہاں اگر اس میں اور تبدیل ہو جائے جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ اندر داخل کیے وہیں پر گھما کے لے کے آ گئے کوئی دکت نہیں داخل ایک مرتبہ کیے تھے اور وہ جو چیز داخل کیے تو اس میں کوئی چیز لگی بھی نہیں تھی لیکن ہوا ایسے اس میں کوئی چیز لگا کے داخل کر رہے ہیں پانی لگا کے داخل کر رہے ہیں یا کوئی اور دوائی لگا کے داخل کر رہے ہیں کوئی گیلی چیز بھیگی ہوئی چیز خسک چیز نہیں ہے سوکھی چیز نہیں ہے کوئی گیلی چیز داخل کر رہے ہیں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر ایسا بھی ہو رہا ہے اگر ایسا ہو جائے کبھی ایک مرتبہ داخل کی حلق کے اندر سے کچھ پانی وغیرہ لے کے آئے اسے باہر لے کے آگئے پھر اسے دوبارہ داخل کر رہے ہیں اسی وقت اس سے بھی روزہ فاسد روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ایک مرتبہ اندر جانے کے بعد حلق کے اندر وہ چیز وہ روئی جو ہے گیلی ہو چکی ہے اب باہر لانے کے بعد اگر دوبارہ داخل کریں گے سمجھئے یہ گیلی چیز داخل کر رہے ہیں یعنی یہ جو ہے سوکھی ہوئی چیز نہیں ہے لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ گیا تو یہ ایک تفصیل ہے یہ ایک الگ طریقہ ہے لیکن کہنے کا صرف مطلب ہے کہ آج کل جو طریقہ چل رہا ہے اس کو ایک تفصیل ہے میں اس لئے اس کو چھوڑ رہا ہوں یہاں صرف مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر جو آج کا طریقہ ہے آج کل چل رہا ہے اسی طریقے سے کورونا ٹیسٹ چلتا رہا اور ایسے ہی طریقہ رہا جو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ بالکل صحیح سالم ہے برائی کرم مسئلہ نہیں سمجھ پائیں ذرا اس ویڈیو کو فر سے دیکھیں یا ڈائریکٹ علماء سے رابطہ کریں کہ کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے روزہ کب ٹوٹتا ہے یہ سب ایک تفصیل ہے اس لئے یہاں پر میں اتنی علمی بحث نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے بھی نہیں ہے یہ دعلم کا بھی فتوہ ہے آپ اسے ویب سائٹ پر بھی دعلم کے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں